ہلو پرینز اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹیم فیکس دوستو زومبی ایک ایسا خوفناک کریکٹر ہے جس کے بارے میں ہم موویز میں دیکھتے رہتے ہیں اور نوولز میں پڑھتے رہتے ہیں ایک ایسا کریکٹر جو قبر سے نکلنے والی ایک لاش ہوتا ہے ایک ایسی لاش جس کے جسم سے خون نکل رہا ہوتا ہے یہ کریکٹر انسانوں پر حملہ کرتا ہے اور انہیں کھانے کی کوشش کرتا ہے جس انسان کو زومبی چھولے وہ انسان بھی زومبی بن جاتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ زومبی صرف ایک فرضی کریکٹر ہے لاش نہ تو قبر سے نکل کر ایسے زندہ ہوتی ہے اور نہ ہی ایسے کسی پر حملہ کرتی ہے لیکن زومبی کی کہانی کیسے مشہور ہوئی یہ کہانی جان کر آپ حیران رہ جائیں گے زومبیز کی کہانی ہیٹی سے شروع ہوتی ہے ہیٹی کیربین آئی لینڈ پر مجود ایک ملک ہے یہ عجیب کہانی سترمین صدی میں شروع ہوئی تھی جب اس جگہ فرانس کی حکومت تھی ہیٹی میں گنے کی کاش کی جاتی تھی اور یہاں کام کرنے کے لیے افریقہ سے غلاموں کو خرید کر لائے جاتا تھا یہ غلام ہیٹی میں کئی تکلیف دے زندگی گزارتے تھے اور کئی غلام تو کچھ عرصے میں ہی مر جاتے تھے اور پھر ان کی جگہ نئے غلاموں کو بنا کر یعنی نئے غلام بنا کر لائے جاتے تھے اٹھارہ سو چار میں فرانس کا قبضہ یہاں سے ختم ہو گیا اور افریقہ سے آئے ہوئے غلام ہیٹی میں ہی بسنا شروع ہو گئے دوستو یہ غلام ووڈو نامی مذہب بھی اپنے ساتھ لے کر آئے ووڈو افریقہ میں کالے جادو کو بھی کہا جاتا ہے دوستو افریقہ میں ووڈو یعنی کالے جادو کی کئی مارکٹس بھی مل جائیں گی جہاں کالا جادو کرنے والے لوگ موجود ہیں یہاں آپ کو جانوروں کی لاشیں بھی پڑی ہوئی مل جائیں گی جن کی مدد سے یہ کالا جادو بھی کیا جاتا ہے افریقہ کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کالے جادو سے مردہ لوگوں کو بھی زندہ کیا جا سکتا ہے لیکن دوستو ظاہر سی بات ہے کہ یہ لوگ ایسا نہیں کر سکتے تھے یہ صرف ایک جھوٹ تھا دوستو ایسا سمجھنے والے لوگ جانوروں کی ہڈیوں اور جڑی بوٹیوں کے مدد سے ایسا پاودر تیار کرتے تھے جس سے انسان پیرلائزڈ ہو سکتا تھا یا پھر وقتی طور پر کومہ میں چلا جاتا تھا یعنی انسان ایک زندہ لاش بن جاتا تھا وڈو جادو کرنے والے لوگ اس پاودر کے تیار کرنے میں ماہر ہوتے تھے اس پاودر کو ٹیٹرورو ٹوکسن کہا جاتا ہے ہیٹی میں اس زمانے میں کالا جادو بہت زیادہ پھیل چکا تھا جادوگر اسی پاودر کے ذریعے پہلے لوگوں کو وقتی طور کے لیے کومہ میں بے ہی دیتے اس وقت میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی اس لئے ان لوگوں کو اتنا اس بارے میں پتا نہیں تھا دوستو ان لوگوں کو مرا ہوا سمجھ کر دفنا دیا جاتا تھا اس کے بعد جادوگر ان لوگوں کو قبر سے نکال لیا کرتے تھے اور ان کو ہوش میں لائے جاتا تھا اور پھر یہ مشہور ہو جاتا تھا کہ یہ انسان ایک زومبی بن چکا ہے یعنی اس کی لاش اب قبر سے نکل آئی ہے حقیقی طور پر یہ اس پاودر کا کمال تھا جس کے وجہ سے انسان وقتی طور پر کومہ میں چلا جاتا یہ سب کچھ آج بھی کیا جاتا ہے دوستو زومبیز کے قصے کہانیاں دراصل یہی سے شروع ہوئے تھے ہیٹی سے یہ کہانیاں امریکہ اور پھر یورپ میں پھیل گئیں 1968 میں بننے والی Night of the Living Dead نامی فلم میں زومبیز کے کریکٹر کو دکھایا گیا یہ فلم بہت مشہور ہو گئی زومبیز کا کریکٹر دراصل ہیٹی سے شروع ہوا اس کے پیچھے وڈو میجیک اور افریقہ سے آئے ہوئے وہ غلام تھے جو ہیٹی میں لائے گئے دوستو اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور مزید ایسی انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل ٹیم فیٹس کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیں